موسیقی موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید اگر سب خیریہ سے ہوں گے ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک منفرد اور مزے دار کشمیری چائے کیونکہ سردیوں کی آمد ہے یہ زیادہ سردیوں میں اس کی ڈیمارڈ ہوتی ہے شادی بیعوں پہ کسی اور ایمن پہ سالگیرہ کے موقع پر یہ پی جاتی ہے بڑے شوق سے اور یہ ذائقے میں بھی اچھی ہے اور مزے میں بھی لگتی ہے اور ٹیسٹ فل بھی ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ میں نے چار کپ پانی کے لیے نارمن یہ بلکل روم ٹمپریچر پہ ہے یہ میں نے چار کپ لیے ہیں بھر بھر کے میں نے لیے ہیں اور یہ چائے کی ہر سبز پتی ہے ویز آپ کوئی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں اور یہ میں نے لیے ہیں آٹھ ہزہ الائچی ہیں چھوٹی الائچی لیے بادین کے پھول لیے اور دارچینی کے دو ٹکڑے لیے میں نے ویرز کے یہ تقریباً چار کپ کے لیے مناسب رہیں گی آدھا ٹیسپون میں نے نمک لیے اور آدھا ہی ٹیسپون میں سوڈا لوں گی بیکنگ سوڈا کھانے والا تو ویرز آئیے اب تیاری شروع کرتے ہیں اب میں چولے میں آگ جلاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویرز میں نے آگ جلا دیئے تو اب میں یہ بھر بھر کے چار ٹیبر سپون پتی کے ڈالوں گی ماشاءاللہ یہ دیکھیں ون ٹو ٹھری پور ویرز ہم اس کو اچھی طرح پکائیں گے اس چاہے کو اس کو زیادہ پھینٹنا پڑے گا یہ پھینٹ کے ہی زیادہ بنتی ہے اور ٹیسٹ پول ہوتی ہے میں ابھی آپ کو پانی گرم ہو جائے پھر میں آپ کو پھینٹنا دکھاتی ہوں کیونکہ مسلسل اس کو پھینٹنا پڑے گا دیکھیں ویرز یہ کعوہ ہمارا پکنا شروع ہو گیا ہے گرین ٹی کا یہ دیکھیں اب اس میں شامل کرنے لگی ہوں چھوٹی علاچی بسم اللہ الرحمن الرحیم بادیان کے پھول دارچینی ان کو میں شامل کر کے ابھی اچھی طرح پکاؤں گی کیونکہ ویرز یہ چار کپ ہیں پانی کے یہ دو کپ رہ جائیں گے پکا پکا کے تب میں اس میں دوسری چیزیں شامل کروں گی یہ دیکھیں اس کو مسلسل پھینٹنا ہی پڑتا ہے کیونکہ یہ پھینٹنے سے اس کا کلر آتا ہے ماشاءاللہ دیکھیں خشبو ابھی سے آنی شروع ہو گئی ہے اس کو میں مسلسل پھینٹ رہی ہوں دیکھیں پھینٹ رہن کے اس کا کلر نکلے گا بیرز آپ اس کو کعوے کو بنا کے ایک ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے تک بھی رکھ سکتے ہیں فریق میں تھنڈا کر کے کسی شیشے والی ایر ٹائٹ بودل میں رکھ سکتے ہیں کوئی مہمان آ جائیں جب دل کرے بندے گا تو اس وقت آپ بنا کے پی سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تا تو یہ مہمانوں کے لئے بنای جاتی ہے کیونکہ یہ ماشاءاللہ یہ اس کے اوپر مہنت بہت ہے پھینٹنے پہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی پکنی شروع ہو گئی ہے پھر باقی کی چیزیں میں ڈال کے آپ کو دکھاتے گا دیکھیں ماشاءاللہ کیسے گرین پتی پک رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر اس کا نکل کے آرہا ہے اب میں اس سٹیج پہ اس پہ ڈالوں گی نمک ساتھ میں میں اس پہ بیکنگ سوڈا بیکنگ پورڈر نہیں بیکنگ سوڈا ڈالوں گی یہی اس کا مین انگریڈینس ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے اوپر رہی ہے اور کلر دیکھیں نہیں کر رہا ہے میں مسلسل اسی وقت سے اس کو پھینٹ رہی ہوں کیونکہ اس کی مہنت زیادہ پھینٹنے پر ہی ہے اگر ہم اس کو پھینٹیں گے نہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو اس کا کلر صحیح نہیں آئے گا بند تو جائے گی لیکن کلر نہیں آئے گا ماشاءاللہ یہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اس کو ہاں لوگ پسند کرتے ہیں زیادہ یہ شادیوں بیعاؤں سالگیروں میں بنائی جاتی ہے میں تو اکثر سردیوں میں یہ اس کا کھاوہ بنا کے رکھتی ہوں گھر پہ کوئی مہمان آجے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی یہ کھاوہ بنا ہوا ہوتا ہے دودھ گرم کیا اور ڈال کے ماشاءاللہ بنا لیں دیکھیں گے ماشاءاللہ پتی کا کلر دیکھیں اب میں اسی سٹیج پہ اس میں بھرف ملا کیوں بھالا پانی یک تھنڈا شامل کرنے لگی ہوں یہ میرے پاس دو کپ ہیں میں اس کو ڈال کے کیونکہ اسی سے اس کا کلر نکلے گا تھنڈے پانی سے یہی مین اس کا پرسیزر ہے یہ دیکھیں میں پانی ڈالنے لگی بسمیللہ میں دو کپ ڈالوں گی ایک کپ ڈالا ہے میں نے بیوسرا میں ڈالوں گی ابھی میں اس کو مسلسل پھینٹ رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اسی سے اس کا کلر اٹھے گا ماشاءاللہ یہ دیکھیں بلکل چل پانی ہے یہ بیج میں برف کے کیوب ہے دیکھیں برف کے کیوب میں نے یخ ٹنڈا پانی ڈالا ہے یہ دیکھیں اب میں اس میں چینی شامل کروں گی حسب ضرورت کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے کوئی میٹھا کم پسند کرتا ہے کوئی زیادہ پسند کرتا ہے چلیں میں آپ کو کعوہ ریڈی کر دیکھاتے دیکھیں ماشاءاللہ کعوہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے کشمیری چاہے کا چولا بند کرنے لگی ہوں اور دودھ میں چینی ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں بلائی بھی آگئی ہے اب میں چینی شامل کرنے لگی ہوں اس میں دہرمان چینی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالی گا کیونکہ ہم کم پیتے ہیں چینی ہم اس میں کعوہ کرین دیکھیں کتنا پیار اس کا کلر ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں پنک پنک ہو گئی ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں ویرز آپ اگر اس سے زیادہ کلر کرنا چاہتے ہیں تب بھی ڈال لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویرز میں اور تھوڑا سا ڈال لوں گی تا کہ اچھے سے کلر دیکھیں ویرز ہم اس میں پستے پدام گارنش کر کے آپ کو دکھاتی دیکھیں ویرز کشمیری چاہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے ماشاء اللہ پیارا کلر کتنا آیا کیونکہ ویرز جو تیز گلابی ہوتے اس میں کلر بھی ڈالتے لوگ یا پھر شربت ڈالتے روزہ لیکن دیکھیں ویرز ایسے ہی کلر شادیوں بھی ہوتا ہے کشمیری چائے کا یہ سردیوں میں خاص توفہ ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں کتنی پیاری بنی ہیں خود بھی بنائیں مہمانیوں کے لیے بھی بنائیں اور بچوں کو بھی بنا کے دیں ویرز آپ اس کا کعبہ جو ہے چھان کے رکھ رہے فریج میں شیشے والی کوئی ایر ٹائٹ بوتل میں رکھ ہیں اس کو ایک ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے آرام سے یہ رکھ سکتے ہیں آپ نکالیں گرم کریں دودھ اور اس کو ڈال دیں ماشاء اللہ یہ بہت ذائقہ ہوگا اس کا ذائقہ نہیں چینج ہوگا سردیوں کیلئے بنائیں ابھی سردیوں کی آماد آماد ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں تو ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ